اسلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سب پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کورونا وارث کی وار میں اضافہ وبا نے چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید اکسر زندگیوں کے چراخ کل کر دیے جبکہ ایک ہی دن میں ملک بھر میں دو ہزار تین سو اکی آون نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی اب ہندوستان کشمیلیوں کو حق رائے دہی دے یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان نے بڑی کوششیں کی اب بھارت کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا نواز شریف کی زندگی موت کی گارنٹی نہیں دے سکتے شیخ رشید احمد کہتے ہیں عام انسانوں کی جانوں کا تو کوئی نہیں سوچتا مریم نواز نیب کی دوبارہ مہمان بنیں گی چیئرمین نیب نے مریم نواز کی زمانت منسوقی کی دلخواست تاریر کر رکھی ہے بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے عوام سسا ماہر جسمن کی مد میں اکانوے عرب چھتیس کروڑ وصول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث 61 افراد جنبھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد تیرہ ہزار چھ سو چھپن ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزیش شدہ کیسز کی تعداد چھ لاکھ بارہ ہزار تین سو پندرہ ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو اکیاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ نواسی ہزار تین سو باسر سن میں دو لاکھ اکسٹھ ہزار آٹھ سو تئیس سیبر پختنخواہ میں چھہتر ہزار آٹھ سو انیس بلوچستان میں انیس ہزار دو سو سنتالیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو پینسٹ اسلام آباد میں اٹھالیس ہزار نو سو اٹھس جبکہ آزاد کشمیر میں گیارہ ہزار ایک سو اکسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چھانوے لاکھ تین ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 38 ہزار ساتسو نے نانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو سرسٹھ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار نو سو اٹھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سٹھ افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار چھے سو چھپن ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار آٹھ سو تیرہ پن سن میں چار ہزار چار سو اٹھ سٹھ خیبر پختونخواہ میں دو ہزار ایک سو اناسی اسلام آباد میں پانچ سو اناسی بلوچستان میں دو سو دو گلگت بلتستان میں ایک سو تین اور آزاد کشمیر میں تین سو بائیس مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات خارجہ پولیسی کا حصہ ہے علاقائی امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا علاقائی امن کے بغیر اپنی جغرافیائی اہمیت کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات خارجہ پولیسی کا حصہ ہے علاقائی امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا علاقائی امن کے بغیر اپنی جغرافیائی اہمیت کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائیلوگ سیشن کے سلسلے میں مناکدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی پر بحث کی ضرورت ہے نیشنل سیکیورٹی کے اہداف بہت وسیع ہیں ہم اب تک قامی سلامتی کو صرف سیکیورٹی فورسز کو مضبوط کرنے کی نظر سے دیکھتے ہیں موسمی تبدیلی پر چھ سال پہلے کوئی بات نہیں کرتا تھا ہم نے دس بلینٹری سونامی کا آغاز کیا فخر ہے کہ بلینٹری سونامی کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ فورٹ سیکیورٹی ملک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے فورٹ سیکیورٹی کے چیلنجرز کا کبھی کسی نے نہیں سوچا پہلی مرتبہ ہم نے چار ملین ٹن گندم ایکسپورٹ کی تمام ماہرین کے غزائی پیداوار سے مطالق پیش کوئیاں غلط نکلیں غزائی تحافظ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کا پوری دنیا کو سامنا ہے غربت ہمارے لیے سب سے بڑا چالنج ہے ہماری سب سے زیادہ توجہ غریب کو اوپر لانے پر ہے غربت کے خاتمے کے حوالے سے چین کا کردار حسالی ہے وزیر آزم نے مزید کہا کہ ہم سایہ ممالک کے ساتھ خوشکوار تعلقات خرجہ پالیسی کا حصہ ہیں اغوانستان میں امن کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں بائیڈن انتظامیاں بھی سمجھتی ہے جنگ مزید نہیں چلنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی پوری کوشش کی بھارت کشمیریوں کو حق کے رائے دہی دے کشمیریوں کو حق کے رائے دہی دینا دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے وفاقی وزر داخلہ شیخ رجید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنا چاہیں تو چوبیس گھنٹے میں اجازت دے سکتے ہیں فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان آنا چاہیں تو چوبیس گھنٹے میں اجازت دے سکتے ہیں فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے لیے دو ہزار گیارہ سے کوئیت کے ویزے بند ہیں جو جلد کھلنے والے ہیں وزارت داخلہ میں اٹھارہ اٹھارہ سال سے بیٹھے افسروں کو تبدیل کریں گے شیخ رشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ٹی ایم امران خان کو شکست نہیں دے سکتی اپوزیشن اتحاد نے لانگ مارس سے مطالق اچھا فیصلہ کیا پہلے ہی کہا تھا اسلام آباد آئے تو قانون کا احترام کریں گے وزارت داخلہ نے کسی کام میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی پیپلز پارٹی نے سیاسی فیصلہ کیا مسلم لیگ نون میں دو سیاسی سوچ کے گروپ موجود ہیں نواز شریف نے خود اپنے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کرائی وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں دو نئے ڈیم بننے جا رہے ہیں مہنگائے کو کنٹرول کرنا ہوگا ایک صوبان میں ممالک میں ویزا آن لائن کر دیا پاسپورٹ کی میاد بھی دس سال کر دی تمام ممالک میں نادرہ کے افسران کو واپس بلا رہے ہیں قومی احتساب بیورو نیب نے چودری شگر میلز کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قومی احتساب بیورو نے چودری شگر میلز کیس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو دوبارہ طلب کر لیا ہے نائب کو چودری شوگر میلز کیس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے حوالے سے نائب لاہور کو نئے شواہد موصول ہوئے ہیں جس کی روشنی میں نائب کی تفتیشی ٹیم کو مریم نواز سے تحقیقات کرنی ہے اس زمن میں نائب نے مریم نواز کو 26 مارچ کو پیش ہونی کی ہدایت کی ہے چیرمن نائب جسٹس ریٹیر جاویت اقبال نے مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہیں جس پر مریم نواز اور دیگر پریکین کو نوٹس جاری ہو چکے ہیں خیال رہے کہ نائب لاہور نے چودری شوگر میلز کیس میں تفتیش کے لیے گیارہ اگست دوہزار بیس کو بھی طلب کیا تھا تاہم اس دوران مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے تصادم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مریم نواز تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہو سکی تھی بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے روہ مالی سال میں ساماہی ایڈجسمنٹ کی درخواست تائر کر دی ہے جس مسارفین سے ساماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں اکانوے ارب چھتیس کروڑ وصول کرنے کی استدا کی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مہنگائی کا سنامی جہاں ایک طرف اشیاء ضروریہ کی بہت سے چیزیں عوام کی دسترس سے بہا لے گیا وہیں دوسری طرف عوام پر بجلی بم گرانے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں جی ہاں بلکل بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے روہ مالی سال میں ساماہی ایڈجسمنٹ کی درخواست دائر کر دی ہے جس میں سارفین سے ساماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں اکانوے ارب چھتیس کروڑ وصول کرنے کی استدا کی گئی ہے نیپرا میں دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ جلائی دوہزار بیس سے ستمبر تک چوالیس ارب ستر کروڑ اور اکتوبر دوہزار بیس سے دسمبر تک چھالیس ارب پینسٹھ کروڑ وصول کرنے کی اجازت دی جائے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے حیران کن طور پر درخواست میں پاور پلانٹس کی مرمت کے لیے پانچ ارب اٹھارہ کروڑ بھی سارفین کے کھاتے میں ڈالنے کی درخواست کی ہے یہی نہیں لائن لاؤسز اور بجلی چوری کے نو ارب اٹھائیس کروڑ بھی سارفین سے وصول کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے دونوں سیماہی کے لیے ستر ارب روپے کیپیسٹی ادائیگی کا بوجھ بھی سارفین پر ڈالا جائے گا سیماہی ایڈجسمنٹ کے لیے نیپرا تیس مارچ کو درخواست پر سمات کرے گی منظوری کے بعد سارفین پر ایک روپے پچاس ویسے پی یونٹ کا اضافی بوجھ بڑھنے کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد